بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی لے کی آئی ہوں افتار سپیشل کے لئے دال مونگ کے پکوڑے بہت مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں بڑی یونیک سی ریسپی ہے تو آپ اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیسن کے جو پکوڑے سوک کر دیا تھا آورنائٹ کے بعد اس میں سے پانی ریموف کر دیا ہے اور دال بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اگر ہم اسے ہاتھ کے ساتھ بھی توڑیں تو یہ بہت ایزیلی ٹوٹ جائے گی تو اس کا مطلب ہے دال اچھے سے سوک ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ پکوڑے بہت ہی پرفیکٹ اور مزے کے بنیں گے دال جو بھی ہوتی ہے بھلوں کے لئے استعمال کریں یا پکوڑوں کے لئے تو ضروری ہے کہ اسے ہم چار سے پانچ کھنٹے کے لئے یا پھر آورنائٹ کے لئے لازمی سوک کریں اسے ہم پکوڑے بنائیں یا بھلے بنائیں لیکن بہت ہی سوفٹ سیون کے ریڈی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ایک گرائنڈر جار لے لیں گے اور دال اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ایٹ کروں گے اس میں دو دفعہ ہم اس میں ایٹ کریں گے گرائنڈر جار میں تو دال کو ہم گرائنڈ کر لیں گے بہت سمودھ سا اس کا ہم نے بیٹر ریڈی کرنے دال ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑے سے میں لیسن کے جوے ایٹ کر رہی ہوں ساتھ سے آٹھ دو سے تین ہری میرچیں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ گرائنڈ ہونے میں آسانی ہو اور اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہاں پہ دال کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ بہت ہی سمودھ سا اس کا بیٹر اور اس کی کنسسٹینسی بہت ہی زبردست ہے اس میں جو چیزیں جائیں گی اب سب سے پہلے مین سپائسز ہیں اس میں میرچ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے برابر کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹیبل سپون کے برابر نمک اس میں جائے گا ہسپی زورت یا پھر ون ٹیبل سپون کے برابر ہافٹی سپون کے برابر اس میں ہلدی پاوڈر ایٹ کروں گی خوشک تھنیا اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر انار دانہ بھی اس میں ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون کے برابر اور بیکنگ پاوڈر اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ہافٹی سپون اس سے یہ کہ پکوڑے بہت زیادہ سوفٹ ہوں گے کون فلار ایٹ کیا ہے ہافٹ کپ کے برابر ہر دنیا ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا باریک چاپ کیا ہوا ہے کیومن سیٹ مطلب کہ زیرہ اس میں ایٹ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہے یا بیٹر تھوڑا سا مطلب زیادہ دھیلا سا ہے تو آپ اس میں یہ کہ کون فلار تھوڑا سا اور ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو وہ بہت بیسٹ آپشن ہے اگر چاول کا آٹا آپ کے پاس نہیں ہے تو کون فلار آپ ایٹ کر سکتے ہیں اچھا سا بیٹر ریڈی کرنے کے بعد یہاں پہ آئل کو پری ہٹ کر لیں گے سپون کی میرمنٹ بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ایٹ کیجئے گا یہ پکوڑے بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوتے ہیں اندر سے بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور یہ جو اس میں میں نے کون فلار ایٹ کی ہے اس سے اوپر والی جو اس کی لیر ہے وہ تھوڑی سی کرنچیز ہی ہوگی سارے پکوڑے ایٹ کر دیں گے آئل میں اور آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے اس کی سائٹ چینجز کرتے ہوئے بس یہ دھیان رکھئے گا کہ آپ نے فرائی بہت میڈیم ٹو لو فلیم پہ کرنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ اس سے فرائی کریں گے تو یہ کہ پکوڑے اوپر سے جل جائیں گے اور کرنچی بھی نہیں ہوں گے اندر سے بہت زیادہ مطلب کچھے سے ہوں گے اور سوفٹ نہیں ہوں گے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ بہت ہی اچھا سا کلر آگیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اس طرح سارے پکوڑے ہم نکال لیں گے اور نیکسٹ بیچ بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھنے میں بہت ہی زبدس ان کا کلر ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہے یہ توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو اور بہت زیادہ کرنچی سے تھے اوپر سے جو میں نے کون فلار اس میں ایڈ کی ہے اس کی وجہ سے بہت کرسپی سے اوپر سے تھے تو اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہوں گے آپ نے لازمی ٹرائی کرنے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ لازمی شیئر کیجئے گا یہ ریسپی آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ